بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیسٹ آف ہائپاتسیس آبا اوٹا پاپولیشن مین ہم پاپولیشن مین کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو اس کا جنرل ٹاپک تھا یا جنرل لیکچر جو تھا جو اس ٹاپک میں چیزیں یوز ہوتی ہیں جو کی پوائنٹس یوز ہوتے ہیں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو آج ہم اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو ہیں وہ کویسٹن سالف کرتے ہیں تو جو آج کا ہمارا فرسٹ کویسٹن ہے کویسٹن ہے جی ارانڈم سامپل آف سائز 36 is taken from a normal population with known variance sigma square is equal to 25 if the mean of the sample is x bar is equal to 42.6 test the null hypothesis mu greater or equal to 45 against the alternative hypothesis mu less than 45 with alpha is equal to 0.05 تو کویسٹن ہے آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کویسٹن کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح ہم نے اس کو سالف کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اغاز کرتے ہیں ارانڈم سامپل آف سامپل آف سائز 36 سامپل سائز کو میں نے آپ کو بتایا تھا سامپل سائز کو ہم small n سے رنوٹ کرتے ہیں تو یہ small n کی value ہے 36 is taken from a normal population with known variance population کا variance given ہے sigma square which is 25 if the mean of mean of the sample یعنی کہ sample کا mean mean of the sample is 42.6 ویسے بھی اس نے question میں notation دی ہو x bar is equal to 42.6 test test ہم نے کس کو کرنا ہے null hypothesis null hypothesis question میں given ہے یعنی کہ h not یہ mu greater or equal to 45 h not اور alternative بھی given ہے alternative کو ہم h1 سے denote کریں گے h1 سے بھی denote کر سکتے ہیں h a سے بھی denote کر سکتے ہیں ہم اس کو h1 سے denote کریں گے with alpha level of significance وہ 0.05 0.05 اب جو question میں information given ہے اس کو ہم ادھر لکھتے ہیں ہمارے پاس n ہے 36 اور sigma square ہے 25 x bar is 42.6 alpha is 0.05 h not mu greater or equal to 45 h1 mu less than 45 پہلے ہم h not لکھتے ہیں جو question میں given ہے notation کے ساتھ پھر h1 اور اس کے بعد ہم level of significance alpha کی value لکھتے ہیں وہ بھی question میں given ہے اب میں نے آپ کو پیشل ایکشل میں بتایا تھا جب h1 میں less کا sign ہوگا تو یہ left tail test ہے تو h1 میں جب less کا sign ہوگا تو جو alpha کی value ہے ہم اسی value کو use کریں گے critical value find کرنے کے لئے یعنی کہ table کی value دیکھنے کے لئے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب h1 میں less کا sign ہوگا تو alpha ہی use ہوگا اور جب h1 میں greater کا sign ہوگا تو پھر ہم one minus alpha کو use کرتے ہیں critical value find کرنے کے لئے اور جب h1 میں not equal ہو تو پھر دو values use ہوتی ہیں ایک alpha over 2 اور ایک one minus alpha over 2 کیونکہ ہمارے question میں h1 میں lesser کا sign ہے اس لئے alpha کی ہی value جو ہے وہ critical value کو find کرنے کے لئے use ہوگی اب critical value لکھنے سے پہلے ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ ہم نے اس میں z test use کرنا ہے یا t test تو اس کی بھی میں آپ کو conditions بتا چکا ہوں جو first case تھا وہ یہ تھا کہ اگر population standard deviation جو ہے وہ known ہو یعنی کہ question میں اس کی value دی گئی ہو تو ہم z test use کرتے ہیں اور اگر population standard deviation question میں نہ ہو تو پھر sample size decide کرتا ہے کہ z test use کریں گے یا t test اگر sample کا size جو ہے وہ greater than 30 یعنی کہ larger sample ہو تو پھر بھی z test use کرتے ہیں third case میں نے آپ کو بتایا تھا اگر population standard deviation جو ہے وہ unknown یعنی question میں اس کی value موجود نہ ہو لیکن جو sample size less or equal to 30 یعنی small sample ہو تو پھر ہم t test use کرتے ہیں اور ہمارے question میں sigma آپ دیکھ سکتے ہو کہ sigma square ہے اس کا ہم square root لیں گے تو ہمارے پاس sigma کی value آجے 25 کا square root لیں گے تو 5 آگیا تو population standard deviation یا population variance question میں given ہے تو اس لئے z test use کریں گے اور critical value کے لئے z کا table use کریں گے اب table سے critical value دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس table ہے ہم table use کرتے ہیں z کے table میں 0.05 0.05 پہ table value دیکھ نہیں ہے وہ اس question کی critical value ہوگی critical value کے بارے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ acceptance اور rejection region کو separate کرتی ہے اسے critical value کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس table ہے جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر heading دی گئے یا quantiles of the standard normal distribution tabulated values کس کی tabulated value ہیں z کی تو یہ first column میں 0.05 یہ 0.05 اگر point کے بعد دو digits ہوں گے جیسے کہ اس میں alpha 0.05 ہے تو پھر دو digits کے ساتھ والی value کیونکہ جو ساتھ والی value ہے اس کے اوپر 0 ہے تو ساتھ والی value ہوگی جو ہے 1.6 ڈبل 4 9 تو یہ ہمارے پاس table value آگئی 1.6 ڈبل 4 9 اس کے بعد decision rule ہے decision rule کے بارے میں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں decision rule میں ہم لکھیں گے reject reject H not if Z کونسا Z calculated less than minus 1.6 4 4 9 یعنی اگر ہماری calculated value tabulated value سے less آگئی چھوٹی آگئی تو ہم H not کو reject کریں گے اب ادھر ہم نے less کا sign use کیا یہ میں آپ پیچھل ایک سے بتا چکا ہوں کہ جو sign H 1 کا ہوگا وہی sign decision rule میں ہوگا اگر H 1 میں less کا sign ہے تو decision rule میں less sign آئے گا اور اگر H 1 میں greater sign ہے تو decision rule میں greater sign آئے گا اور اگر not equal تو دو sign آئے less 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 کا بھی آئے گا greater کا بھی آئے گا تو اس question میں کیونکہ H 1 میں less sign ہے تو decision rule میں بھی smaller sign use کیا decision rule کے بعد ہم نے test statistic جو ہے جو فارمولا ہے جو calculated z ہے وہ ہم نے find کرنا ہے تو اس case میں جو فارمولا آپ کو بتایا تھا وہ x bar minus mu divided by sigma over under root n تو x bar جو ہے 42.6 minus mu 45 sigma 5 n 36 ہم 42.5 میں سے 42.5 میں سے minus کریں گے 45 کو تو یہ آجے گا minus 2.5 پھر ہم 5 کو divide کریں گے under root 36 پہ تو 0.833 آگیا minus 2.5 کو ہم divide کریں گے minus 2.4 42.6 میں سے minus کریں گے 45 5 کو تو یہ minus 2.4 آئے گا minus 2.4 کو ہم divide کریں گے 0.833 کے تو ہمارے پاس یہ value آگئی minus 2.8 یہ ہماری calculated value ہے اس کا ہم comparison کریں گے tabulated 1.52 1.52 1.52 1.4 0 plus 1.4 plus 1.51 plus 1.50 plus 1.47 plus 1.48 reject reject 1.494 1.494 related question کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیگان کو پریس کریں تو آج کے لیے اتنے کافی ہے بھکی انشاءاللہ کال اور اللہ حافظ